اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتائی وہ بڑی سمجھنے والی ایک حدیث سناتا ہوں مزے آ جائیں گے لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر نہیں بنتا لوگ کہتے ہیں گھر نہیں بنتا فلانی پریشانی ہمیں ہو گئی کسی کا گھر نہیں ہے نا دعا پڑے جس بندے کے پاس کام نہیں ہے وہ دعا پڑے جس بندے کو کوئی غم لاحق ہو گیا دعا پڑے جس بندے کو پریشانی آ گئی یہ دعا پڑے اب آپ کو دعا سکھا سناتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے دعا یہ فوٹو کاپیاں کرا لیں مجھ سے موبائل رکھے کس لیے اس کی تو صویریں کھینچ کے لے جائیں گھر جا کے پرنٹ آؤٹ نکال کے پڑے دعایں آپ کو پتا جلے بھی نبی کیا کہتا ہے ان موبائلوں نے اگر ان سے تو صویریں کھینچے کہنا اللہ رسول کی شاید جان باج جائے بندہ یہ موبائل ہی آجی گا حدیث شریف میں میں نے پڑا بندہ آجائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آکے کہے گا گساک بندہ بھی اللہ نے قیامت والے دن ہر بندے کو گساکی کی بھی پوری اجازہ دینی چکر چلانے کی بھی پوری اجازہ دینی جھوٹ بولنے کی بھی اجازہ دینی چھوڑنا نہیں جو یہ کرتا رہا ہے دنیا کے اندر اس کو اللہ نے بلالے حدیث شریف میں کہہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندہ آجائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کو پتا ہے کہ پیشیاں ہو رہی ہیں دعالت جب سامنے لگتی سب پتا چلتا ہے بھی سوال جاب ہو رہے آجائے گا بندہ ظالم بندہ بارگاہ الہی میں آجائے گا اللہ تعالیٰ سے آکے کہا یا اللہ تُو کہتا ہے کہ یہ سارے بندے جو ہے تو گواہ ہیں تیرے گناہوں کے میں کسی گواہ کو نہیں مانتا اللہ اکبر کبیرہ خدا کو چیلنگ ہو گیا اللہ نے فرمایا بندہ کیا چاہتا ہے کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو میرا حساب لے تو مجھ پر میرے نفس کو گواہ بنا دیں میں یہ اپنی گواہی دوں پھر بات بنیں اللہ نے کہا پھر قرآن کی آیت اترتی آج تیرا موہ ہم بند کر دیں گے موہ بند ہو جائے گا پھر ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے یہ بولے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے اللہ کی اس بات پر اللہ نے کہا نبی کو آئے گا بندہ رب کو پھسانا چاہتا تھا رب نے بندے کو پھسانا لیا اس وقت آجا تُو کس طرح چاہتا ہے کہ میں تلے اسی وقت اس کے نفس کو گواہ بنا دیا جائے گا نفس بتائیں گے ساری ہاتھ پاؤں آنکھ کے سب بتائیں گے موبائل ٹیلی فون بھی آ جانا ہے موبائل ٹیلی فون بھی یہ بھی ادھر گواہ ہو کے کھڑا ہو جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں بولے گا بولتا نہیں آپ نے کبھی نہیں سنا اس کے اندر جب بٹن ریکارڈنگ کا دباتے ہیں تو پھر بولتا نہیں ہر بات سناتا ہے آپ کو کونسی بات ہے جو نہیں آپ کو سناتا ہر بات آپ کو سناتا ہے اس وقت بھی ریکارڈنگ ہے چل پڑیں گی آپ کی ساری وہ مجمعی آم کے اندر سپیکر لگا کے یہ آدم سے لے کر آخری بندے تک سب کو سنایا گا یہ دیکھو بدماش کیا کرتا تھا اس کی رات کی ریکارڈنگیں سنو اس کے پھر چلا دے گا آپ کو یار کے ساتھ باتیں کرتی تھی ماں باپ سے چھپکے یہ ماں باپ سے چھپکے آپ یارنی کے ساتھ باتیں کرتا تھا یہ تم دونوں کے کرتو تھا یہی کرتو تھا تم دونوں تب وائفوں کے ساتھ لذت لے کر کہنا آپ کو فون سنتے تھے اللہ کٹ نکال لے گا آ جائیں گے میسیجنگ بھی سب ریکارڈنگ آپ بندوں کے سامنے چلیں گی بدکاری کی باتیں فاشی کی باتیں فون پر سیکس ہو رہا سب باتیں نکل کے سامنے آ جائیں گی بندے سامنے کھڑے ہو بندہ پریشان ہو جائے گا اللہ نے کہا مجھ سے کہتا ہے اللہ اس کو گواہ بنا کے اٹھا کے جہنم کے در پھینک دے گا مجھے کہتا ہے کہ گواہ بنا کر لا اب سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام میں قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ قرآن مجید جو میں نے آپ کو کہایا کہ تحجد پڑھ لینے کے بعد جب آپ قرآن مجید پڑھ لیں پھر یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد جو مرضی دعا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کبھی کوئی غم یا پریشانی پہنچے ما اصابہ اہدن قطو حم من ولا حضن تو جس کو کبھی کوئی پریشانی اور دکھ آ گیا مسئیبت آ گیا کہ یار گھر نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پہنچے تو فقالا تو پھر کہا اللہم اینی عبدو کا اے اللہ میں تیرا غلام میرے ابا جی بھی تیرے غلام اور میری ماں تیری باندی اور لونڈی دیکھو اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہے رب کو بھی عبدیت کے مقام کو کیسے لیتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی تیرے ہم کو یہ آج کے ہیں غلام یا اللہ ہم تو جدی پشتی غلام ہیں تیرے ہماری یہ تیری غلامی ہمارے سر کا تاج ہے ہم یہ تاج رکھ کر تیری بارگاہ میں آئے تو پھر مزہ آئے یہ غلامی وہ غلامی نہیں جو دنیا کی غلامی ہے یہ وہ غلامی ہے کہ اس کا تاج سر پر رکھ کر جاؤ گے تو روزِ حشر آخری وقت تک چمکتی چمکتی دنیا ہو جائے گی جنت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی پل سرات آسان ہو جائے گا جہنم کے اوپر سے گزرنا آسان ہو جائے گا جامِ قصر رہ کر محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور بندِ جام لیتے ہوں گے آپ کے ہاتھ سے غلامی کا تاج فرمایا جب جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اے میرے رب میری پشانی کے بال تیرے قبضے میں کیا مطلب بھی میں تیرے قبضے میں ہوں جو چاہے تم اس سے کر لے آج ہی ہو گئی میں نہیں کچھ کر سکتا میں غم نہیں دور کر سکتا میں گھر نہیں لے سکتا میں پرشانی دور نہیں کر سکتا میرے پر رزق نہیں ہے میرے بچے نہیں ہیں ہے تو اولادِ نرینہ نہیں ہے پتر نہیں ہے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے میرے راب ہم تو فسے ہوئے ہیں اگر میں اپنے بس میں ہوتا میں سارے کام نہ کر لیتا اپنے میں بے اختیار ہو گیا اختیار تو تیرے پاس ہے سارے اختیار میرے اللہ کولنے ہے اور سب اختیار اللہ کے پاس ہے بندہ اس وقت کہتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے فی یا حکمت اور میرے بارے میں جو بھی تیرا فیصلہ ناظر ہوگا وہ تُو نے ہی کرنا ہے فیصلہ میں ہی اپنے فیصلے کرنا ہوں آجی آپ اپنا فیصلہ خود لیں بندہ لے سکتا ہے فیصلہ اپنا بندہ اپنا کوئی فیصلہ لے لیں فیصلہ ٹوٹ جائے پھر کیا کریں گے آپ آپ کہیں گے میں نے لاہور جانا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی صلاح طبیعت خرار جا سکتے ہیں فیصلہ لیا ختم نہ فیصلے کہتا تو ہی کرتا ہے اچھا فیصلہ کر میرے بارے میں اور فی قضائق عدن فی قضائق اور میرا بارے میں جو فیصلہ بھی تو کرتا ہے وہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے بے حکمت فیصلے تیرے نہیں ہوتے اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے بیمار ہی ہونا چاہیے تھا اگر میں کمزور ہوتا ہوں تو مجھے کمزور ہی ہونا چاہیے تھا اگر میں کسی جگہ پر نہیں پہنچا تو نہیں پہنچنا چاہیے تھا اگر مجھے آج روٹی نہیں ملی تو نہیں ملنی چاہیے تھی پہنچ سکتے ہیں اس تو ہیت کے مقام تھا روٹی نہ ملے تو شام کو شکوے شروع ہو جاتے ہیں یا اللہ ایتا بونی نہیں ہوئی اللہ اکبر کبیر اللہ کہتا ہوئے اتنے دن دیئے آج صرف دیکھنا تھا کہ یاد کرتا ہے یا پھر ہم کو تانہ دیتا ہے اللہ تانہ دے دیا تنہیں مجھ کو جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے بھر ٹھیک ہے اسی وقت کہ حکیم ہے لیکن ساتھ اگلا محلہ کرے نا وہ حاجی صاحب والی بات حاجی امداد اللہ محاجر مکی کہتے ہیں مصیبت بھی نعمت ہے مصیبت بھی نعمت ہے وہ بندہ سن کے حیران ہو گیا حاجی صاحب کی بات مکہ کے اندر درست سے کہا حاجی صاحب مصیبت بھی نعمت ہے ہاں جی مصیبت بھی فلسوا بیان کیا بھی جو بندہ مصیبتوں کے اندر ہوتا ہے اس کو پھر ایک نعمت ملتی ہے جسے کہتے رجوع اللہ چوبیس کینٹے وہ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے یا اللہ انہوں ختم کر دے یا اللہ انہوں ختم کر دے اللہ کہتا ہے فسا ہوا لگا ہوا ہے اب کر رہا ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یا اللہ کر دے کر دے کر دے یہ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ورنہ بندہ دنیا کی ذرہ سی خوشہ لی آ جائے آپ کے گھر میں شادی ہو کون اللہ کو یاد کرتا ہے کہتے ہیں نوچ رہے ہیں گوھرے مہندیاں ہو رہے تماشے ہو رہے بلکہ اٹھا اللہ کے خلاف کام کرتے سارے مصیبت میں بندہ اٹھ کڑا ہوا اس نے کہا حاجی صاحب میرے حالات بڑے خراب ہیں میرے حالات بڑے خراب ہیں دعا کریں کہ میری یہ مصیبت ٹل جائے اب ادھر لوگ حیران ہو گئے بھی حاجی اب کیا کرے گا ادھر تو حاجی نے مسئلہ بتایا ابھی نعمت بہت مصیبت بہت بڑی نعمت ہے اب اس کے لیے کیا دعا کریں دعا کی حاجی نے حاجی بھی اللہ کو جانتا تھا اور تجھ پہ اللہ کی ہزاروں رہمتیں ہوں حاجی صاحب اس نے کہا اللہ بندہ تیری بڑی نعمت نہیں لے سکتا چھوٹی نعمت نہیں لے سکتا مصیبت اس کو بڑی والی جو مصیبت نعمت ہے اس میں بدل دے اس کو بڑی نعمت کے اندر بدل دے یہ چھوٹی نعمت نہیں لے سکتا یہ نعمت ہے تو چھوٹی اس کو بدل دے اس کی مصیبت کی بجائے اس کو نعمت والی ایسی دے دے جس میں شکر والیا ہو جائے اس میں یہ رجوع نہیں کرتے کیسی دعا کی گمادی بات ساری حاجی صاحب نے فرمایا وہ بھی نعمت ہے اللہ یہ نہیں برداشت کر سکتا یہ بھی برداشت ہے یہ مسئیبت اس کے باس کی نہیں وہ دے دے جس پہ یہ چلائے وہ دے دے اس کو وہ شاہ دے دے کیسی حاجی نے بات بدلی اللہ کا ایسی یہ بات ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے اس وقت فرمایا اب وہ کیا کہتا ہے بندے کو اللہ اکبر اللہ کیا کیا اللہ کی بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان فدا کا امی وعبی وعرواہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے ماں میرا باپ کل جہان کی روحیں اللہ کے رسول آپ پر قربان ہو جائیں آپ کیا بات سکھاتے ہیں بندے کو رب منانا سکھا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ نے اسعالوکا بے کل اسمن ہوا لکا سمیتو بیہی اللہ ونفس کا اللہ اکبر اللہ اکبر میں تجھ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے جو تیرا ہے تجھے ہی پتا ہے کہ تیرا نام کیا کیا ہے 99 صفتیں ہیں تو صرف اللہ نے تھوڑی سی دی کھل دی تھوڑی کی بندے کم باقی نہیں پتا اس کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا میں کیا کیا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی صفتیں دے رہی اسی پر بیان ہو جائے بندہ دنگ رہا ہے فرمایا یا تُو نے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو سکھائیں پھر فرمایا آگے اور بڑھتا ہے کہتا ہے وَأَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِ یا پھر یہ ہے کہ تُو نے اپنے قرآن مجید میں اتار دی وہ صفتیں پھر اور آگے بڑھتا ہے اب اللہ تعالیٰ کو پھر اور طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے اور وہ نیمتیں جو تُو نے اپنے پاس غیب کے خزانے میں محفوظ رکھی ہیں ان ناموں کے ساتھ تُجھ کو پکارتا ہوں لوہے محفوظ کے اندر لکھے بندے نے بھی گیر لیا رب کو بندہ رب کو گیرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بندے کو پکڑے بندہ رب کو پکڑ لیتا ہے اللہ کہتا ہے یا اللہ میں نے بھی میں تو تُجھ سے رحم جس نے رحمت لینی ہے نا وہ بن جاتا ہے چار تھاگ کیا چاروں طرف سے کھڑنا شروع کرتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ایسی بات سنائے سترمنٹی چلے جائیں بروکر ایسی بات سناتا ہے بندے کا خود ہی دل کرتا ہے سودہ بیچ دوں یا لیلو ایسی بات سنائے رب کو دے کر اس کو کوئی بات سنا کر لے لے سودہ اس سے جتہ لینا خرید لے سارے اللہ پاک سے بات سنائے جو بزنس کرتا ہے اس کو تو بات سنانی چاہیے نا جو جوب کاؤنٹر کے اوپر بیٹھتا ہے وہ کسٹمر کو مطمئن کرتا ہے اللہ کے پاس چلا جائے مطمئن کر دے رب کو ایسی پیاری پیاری باتیں اس کے ساتھ لڑیاں کرے لڑڑائے اللہ کے ساتھ اور کرنا کھن شروع کر دے فرمایا جو تیرے پاس غیب کے خزانے اب کیا کہتا ہے اللہ اکبر انتج القرآن ربیہ قلبی اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے ربی بہار جانتے ہیں بہار کا لطف پاکستانی والے لوگ کم لے سکتے ہیں یہ ایک مہینے کے لیے آتی اکیس اپریل سے اکیس مہین تک اپنی اکیس مہار سے اکیس اپریل تک بہار ایران میں دیکھی بہار بلکل پتہ ہی چل گیا بہار بہار کیا کہ اتنا پھول کھل جائیں کہ نیچے والی زمین پتہ ہی نہ چلے کہ نیچے ہے کہ نہیں ہے اتنا پھول کھل جائیں خوشنما پھول خوبصورت پھول خوشمودار پھول پیارے پیارے نیلے نیلے اودے اودے پیلے 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 پیرہن اقبال کہتا ہے ایسے خوبصورت بہار لگ جائے جدر دیکھوں یا اللہ قرآن کی بہار لگ جائے میرا پتر بھی آفز قرآن میری بیٹی بھی آفز قرآن میری بیوی بھی آفز قرآن میں خود آفز قرآن میری ماں بھی آفز قرآن میرا باپ بھی آفز قرآن میرے یار بھی آفز قرآن قرآن آجائے پر فرمایا وہ نورہ صدری میرے دل کے اندر نور بھرتے میرے سینہ جانا اس کو کھول پتا کیا آپ بتا رہا ہوں میں آپ کو بات نورہ صدری کے لفظ کے ترجمے کیا ہیں اگر میں ملاؤں تو تم لوگ دھنگ رہ جاؤ گے اور پریشان رہ جاؤ گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مراج پر جانا تھا نا تو فرشتے آگے زمین پر فرشتے آئے جبریل امین آئے سرکار کا سینہ مبارک حرم کے اندر لجا کے شک کیا آپ کے قلب کو دھویا اور اس کے اندر نور بھر دیا لو نبی کا نائب بننے چلا اللہ نے کہا کہ نبی کے نائب جس طرح نبی کے سینے کو نور سے بھر دیا مجھے نبی پاک نے مشاہدہ کرنے تھے آسمانوں پر جانا تھا اللہ نے نبی کا دل نور سے بھر دیا اتنا حوصلہ دے دیا کہ بندہ وہاں آئی جا آ جائے تو بندہ جسم میں کانپنے لگ جاتا ہے اللہ نے کہا ہے عرش بے بلانے نبی کو بندے نبی کو قوت دیدہ نور کی اڑتا جائے اڑتا جائے نبی کہیں آپ گبرائے دی ماز آگل بس رہے ہیں قرآن کہتا ہے تیرے نبی کی نگاہ اے رگی رہی تھٹکی نہیں گبرائے دی نبی پریشان نہیں ہوا کہ اسمانوں کا سفر کر رہا ہوں براک کے اوپر نبی بیٹھا ہوا ہے نبی کو یہ ڈر نہیں لگا اوئے میں نیچے نہ گر جاؤں میں نیچے نہ گر جاؤں نہیں نور صدری بھر دیا نور اللہ اس طرح کا نور بھر دے کہ میں پھر اپنی اس وجود کے ساتھ تیری ملائے آلہ کے اندر پہنچوں فریاد ایسے کروں کہ بجلی جس طرح دھوڑتی دھوڑتی ہوئی تیری بارگاہ میں میری فریاد آ جائے اور اس کے بعد فرمایا وَحُزْنِي اللہ وَجْلَا حُزْنِي میری اور ایسا نور بنا دے جو میری پریشانی کو لے جانے والا ہو اڑا کے رکھ لے آپ دیکھتے ہیں نا آگ ہر شئے کو راکھ کر دیتی لیکن ٹھنڈا نور ایسا ہے جو پریشانی کو ختم کر کے رکھ لیتی جو ہی پریشانی کے اور غم اور دکھ کے اوپر اور بیماری کے اوپر اللہ کا نور پڑتا ہے نا اللہ کا نور پڑتا ہے وہ بیماری وہ اڑ جاتا ہے جیسے کاغذ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اس طرح بیماری اور غم اور دکھ راکھ ہو جاتا ہے فرمایا وَزْزَحَابَ حَمِّي اور میرے غم اور میرے پریشانی اور میرے غموں کو جو مجھ سے دور لے جائے بگا دے زہاب بگا دے اس کو بھاگ یہاں سے بگا دے گھر میں رہی نا مار مار کے اس کو پریشانی اور غم کو گھر سے نکال دے کوئی آپ کے گھر کتا آ جائے وٹے مار مار کے آپ اس کو پتھر مار مار کے بگا دے مگا دے فرمایا ایسا نور دے دے مجھ کو پریشانی گھر سے بھاگ جائے فرمایا اس کے بعد اللہ قُ��ida اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی پریشانی اور غم کو دور کر دے گا اور پھر اگر جو فرمایا سن لیں جن کو گھر چاہیے سن لیں بڑا گھر چاہیے یہ دعا پڑھیں اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اللہ اس کا مکان بدل دے گا کشادگی والا کھلا گھر مل جائے گا اس کو فارجن حضور نے فرمایا بڑا کھلا گھر تنگ گھر ہے چار بھائی رہتے ہیں رہنا مشکل ہو گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کر دو تو نے نہیں پھر دیکھنا کدھر سے پیسہ آتا ہے کدھر سے نہیں آتا کس طرح وہ اپنی دستے گئے دستے گئے آپ کو کیا لفظ بولنوں آپ میں تو پرشان ہو جاتا ہوں دستے غیب خدا کا ایک ہاتھ ایسا ہے رزق دینے والا جو ہوتا غیب میں ہے لیکن بندے کو رزق فراہم سامنے کر دیتا ہے مریم علیہ السلام بیٹھی عبادت کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں ذکریہ علیہ السلام آئے ہو یہ کیا بیٹی بے موسم کے پھال تیرے سامنے انہ کا میرے رب نے تا کیا اللہ کو موسموں کا نہیں بھی حالات بڑے خراب ہے یہ بھی حالات بھی موسم ہے کہ موسم بڑا خراب مجھے کون دے گا اللہ نے کہا چھوٹ ہم آئیں تو بے وقت مریم کو پھال دے دیں ہم آئیں تو پچاسی سال کی عمر کے اندر ابراہیم کو پتر دے دیں سارا مات فسکت وجہ ہو ہائے 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 بی بی سارا تیرے قربان یوں مارا ہاتھ ساپ کے لئے ہائے میں بڑیا بانج مجھے پتر ہوگا فرشتہ آگے سے کیا کہتا ہے آتاج بین ابی عمر اللہ تو اللہ پر حیرت کا اظہار کرتی ہے اللہ پر حیرت کا انہ کا حمید و مجید لگا لے صورت کے اس کے حمید و مجید دروش شریف کی آخر پر وہاں آتا ہے انہیں کہے تو اللہ کو کہتی اللہ حمید ہے پاک ہے جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جیسے چاہے کر دے وہ مجید تو اس کی بڑائی پر جاتی ہے اس کی بڑائیوں کو کوئی بندہ نہیں پالنے والا کوئی اس کی عظمت کو نہیں جان سکتا جتنی بڑی عظمت ہے تو یہ بات کہتی ہے اللہ نے فرمایا جس وقت شیخن بڑا ہو گیا ہے ذکریہ اس نے کہا اللہ پتر نہیں ہے اللہ نے کہا پتر دیں گے اسم ہو یحیاء چل نام بھی ہم رکھتے ہیں اچھے والے صحابہ میں سے بھی اچھے کیونکہ حضر نے صحابہ کے نام بدل دی اچھے صحابہ کے نام کیونکہ ان کے نام بھی بہت سارے غلط مانوالے نبی نے نام بدل دی عورتیں آئیں عورتوں کے نام سہر جی اس کا نام شبنمہ جی یہ کوئی نام ہے کہاں گئی مہمونہ فاطمہ کہاں گئی رکیہ کہاں گئی زینب کہاں گئی امی قلسوم کہاں گئی فرواہ کہاں گئی نام ختم ہو گئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی اچھے رکھو اس کا نام بھی اللہ نے رکھا یعیی علیہ السلام کہاں کہ تیرا نام تیرا رب رکھے تیرے بچے کا نام میں نام رکھوں گا اس مہو یحییٰ اس کا نام یحییٰ نبی نے فرمایا ہر آدمی کے دل کے اندر گناہ آیا ہے خیال بھی آیا ہے گناہ کیا نہیں لیکن خیال آیا ہے اس کے دل میں بھی کر لینا چاہئے شیطان نے وصف سا ڈالا یحییٰ نبی وہ نبی ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال بھی کبھی نہیں آیا پتر بھی ریکھو جب دینے پر آ جائے پتر دینے پر ایسا خوشبخت پتر آ جائے جب مانگنے والا بڑا ہو مانگنے والے کے دل میں خیال ہو کہ انہ کا حمید و مجید اس کی حالت زار دیکھے اس کے قلب کو دیکھے اس کے روتے ہوئے پند کو دیکھے اللہ نے کہا تحجد کے وقت کھڑا ہوا فل محراب مسجد کے پاس آ گیا جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نا وہاں کھڑا ہو گیا اور میرے رابط یہ سب سے اگلی جگہ اس سے آگے کون ہم آ سکتے ہیں یہاں آ کے کھڑا ہو گیا کہاں دیکھ میرے اللہ بڑا ہو گیا مریم کو پھل دیتا ہے بے موسمے چل ہم کو بھی دے دیں جب ہوا تو خود بھی پرشان دعا قبول ہوتی بندہ بھی پرشان ہو جاتا ہے وہاں ہوا تو یا یا بھی حضرت ذکریہ بھی پرشان ہے میرے پتر ہو گا اللہ نے کہا راتی تا دعا کرنا سی ہوں تو کہتا میرے ہونا وہ مجھ پہ تعجب کرتا ہے اللہ نے فرمایا یہ عبد المکانہ ہو یہاں سے بات چلے ایمینے کہ کوئی بندہ نہ کہے کہ یار میرے تو حراتی بڑے خراب ہے مجھے اللہ نے کہاں سے دینا مت سوچ چپ خموش ہوا عالم الغیبی والشہادہ اللہ فرماتا ہے ظاہر و باطن سب کا علم ہمارے پاس ہے ہم چاہیں تو کیا اللہ بتائے نہ کیسے وہ بتائے وَمَيَّتَّكِلَّا جو اللہ سے ڈار دیا اللہ نے کیا فرمایا فَارَجَلْ وَمَخْرَجَنْ ہم اس کی ایسی ایسی جگہ سے مدد کرے گا مِنْحَيْسُ عَسْتَسِبُ وَمِنْحَيْسُ لَا عَسْتَسِبُ جہاں سے تجھ کو گمان بھی حاجی یا کوئی میری دوست مدد کر دے گا مِنْحَيْسُ لَا عَسْتَسِبُ جہاں سے تجھے پتہ بھی نہیں تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا اسی دیوار کے نیچے سے ہم رات کو سونا نکال دیں نکالتا نہیں کس جگہ پہ سونے ہیں سوئی گیس کیا نہیں نکالتا جیسے چاہے تجھ کو گنی کر دیں بس اتنا مان لے میں فقیر اتنا کہہ دے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ ہی تو غنی اور حمید ہے اس کو بے پروائیاں ہیں بادشاہ کو پر تم سب فقیر ہو تحجد کے وقت دعائی دے دے اٹھ کے کھڑا ہوئے تُو نے قرآن میں کہا کہ تم سب فقراء ہو ہم فقراء ہیں ہم تیرے دربار پر آ کر مانگ رہے ہیں تُسے دے ہم کو تُو نے کہا تُو غنی ہے ہاں ہم مانتے تُو غنی ہے اب دے تو میری جولی پڑی خالی پڑی اس کو جولی تُو کس کے بات کا غنی ہوگا اگر میری جولی کھالی چلے گی اور صدا لگائیں صدا آپ کو پتہ یہ بابے باہر مانگنے والے آپ تو صدا نہیں لگاتے آپ تو سیدھا اس سوال کے دے دو پہلے صدا ہوتی تھی چاند اشار پڑھنے مثلا دلہ غافل نہ ہو یہ یکدم دنیا چھو بابوں نے آ کے پڑھنا بندے کا دل نرم پڑھنا صدا اس میں دعائیں بھی ہوتی تھی صدا ہوتی تھی پہلے فقیروں کے اندر صدا لگائیں جو میں نے آپ کو ایسے جیسے چوکڑ پکڑ کے صدا لگاتا ہے اور رات صدا بھی میں نے سکھائی کہ شب قدر کی راتوں کے اندر رہ گئی انتیسیویں اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس دفعہ انتیسیویں راتی شب قدر ہے انشاءاللہ اللہ کے فرح چھوڑنی نہیں یہ رات پیچھے پڑھنے صدا کے آواز لگائیں صدا فقیر جیسے صدا لگائیں اپنی بولی میں کیا صدا لگائیں عبدوں کا بے باب ایک در پر کھڑا ہو گیا غلام ترجمہ سنیں مسکینوں کا بے باب ایک لاچار ہو گیا آپ کے در پر کھڑا غلام ہے ضعیفوں کا بے باب ایک کمزوریاں ہو گئیں ٹوٹ کے چور ہو گیا غموں سے تیرے در پر آن پڑا ہے بے فنائے تیری چوکھڑ پہ آکے سر پھڑ رہا ہے وظعیفوں کا وظلیلوں کا وعبدوں کا مسکینوں کا فقیروں کا تیرا فقیر تیرا مسکین تیرا زلیل تیرا فانی تیرا باقی تو ہی رہنے والا سب کچھ تیرے یا خیر المسولین اور جو سوالوں کو جلدی سن سن کے سائل کے سوال کو رد نہ کرے تیرے در پر صدا لگائیں تحجت کے وقت مسلحے پر کھڑے ہو جائے صدا لگائیں صدا جیسے فقیر صدا لگاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں صدا ہو کہ مانگنے والے نے کشکول کر لیا رات بتایا تحجت کے ان لوگوں کو جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان کو پھر موتی ملتے موتی رات کی مجلس شب قدر پر ہو گئی نماز کے بعد ریکارڈ ہی نہ ہو سکی کہا کہ چاہیے جنب میں ادھر بھی کرا دوں جب رات کو جائے تو اس طرح مٹی کے اوپر اپنی ادھر پھر ادھر اپنی گالے زمین پر رگڑے رات کو اوپر چھت پر چلا جائے میں تیرا غلام میں تیرا نوکر میں تیرے سامنے اپنی گالے لگا اللہ کے ولی رات کو گالے لگا اپنے سار کی ٹوپی تار کے نیچے پھینک دے ٹوپی کے بال ساری زندگی اپنی عزت کے لیے رکھی تیرے سامنے عزت بھی چھوڑ دی عزت بھی چھوڑ دی مجھے معاف کر دے پھر سجدہ کرے اس کے سامنے اور اپنی صافیہ مسلے کیا کریں گے تم کو چھوڑو ان مسلوں کو خالی زمین کے اوپر سجدے کرو جہاں مٹی پر چھت پر چلے جاؤ گھر تو ماربل کے لگے اس کے اندر کیا آپ کو سکون آنا ہے اور مٹی کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو مومنوں میں جس رات مٹی کے اوپر سجدہ کروں وہی رات شب قدر ہو جائے گی آہا واہ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی رات ہو جائے گی صاحبی کہتا بارش برسی مسجد نبی کی چھت ٹپ کی وہ پانی نیچے گرا مدینہ کی مٹی کے اندر مکس ہوا سرکار کا سجدہ مٹی کی مدینہ کی مٹی کے اوپر ہوا جب سرکار نے یوں کر کے سار اٹھایا صاحبی کہتا میری آنکھوں نے دیکھا سرکار کی یہاں مٹی لگی ہوئی ہے نبی نے خاک پر سجدے کیے نبی نے اس طرح کے دو نمبر ریشوی مسلوں پر صدقہ نہیں کیے اس طرح کے نہیں کیے نبی کے سجدے جب خاک پر ہوتے ہیں تو اللہ کو سجدے پڑھ پڑھ کے میرا اللہ لیتا ہے نبی کے سجدوں کو فرمایا شب قدر تھی اس رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ کیا چاہیے کشکول فقیروں والا بھر اس پیالے کو فقیر کشکول مانگ منتے ہیں نا کچھ نہیں کرنا تو رات پر اس طرح اپنی جھولی کھول لیں بیٹھ جائے جھولی کھول کر کے کچھ نہیں کرنا تو نہ پڑھیں نماز نہ تلاوت کریں کچھ نہ کریں بند کریں سارا کام کریں کہ فقیر 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 مسکین 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 زائف 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 کمزور فانی زلیل زلیل تیری بارگاہ میں زلیل کھڑا ہے زلیل کھڑا ہے زلیل کھڑا ہے دے دے جھولی بھر دے بھر دے بھر دے میں دیکھتا ہوں جھولی کیسے خالی واپس آتی کیسے آتی امام جعفر ساتھ بندہ جب دس طفح کہتا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی ایک سانس میں دس طفح اللہ کہتا فرشتو دھوڑو میرے بندے دیکھو کہ ہم صحبت پڑ گئی جا کر دیکھو اس کو کیا حاجت چاہیے اس کی حاجت پوری کرتا ربی ادھر سے پکارے عبدی ادھر سے جواب آئے ادھر کہے ربی میرے رب ادھر سے آواز ہے میرے بندے کیا ہوا تجھ کو ماں دو بچہ گرنے ماں با کے پکڑ دی میرا بیٹا ابنی ہائے میرا پتر اللہ نے کہا ستر ماں سے زیادہ تم سے میں پیار کرنے والا تو کیا سمجھتا مجھے تجھ پہ رحم ہی نہیں آتا پر تو میرا پتر بان کے دکھا نا ماں کہتی ہے فرما بردار پتر بانتا میں تجھ پہ اوپر نچاور ہو جاؤں تو بندہ بانتا ابدی کہے ابدی بانتا میں ربی بان کرنا تو دیکھوں پھر تو مجھے کہنا یا مولا یا مولا پڑھیں وہ دعا جو امام جینالالہ بینی نے فرمایا انا زلیل و انتا جلیل اے میرے رب میں ہوں زلت والا اور تو ہے جلیل بہت جلال اور پرکت والا کون ہے جو اس زلیل پر اس جلیل کے علاوہ رحم کر سکتا ہے کون ہے جو اس فانی پر اس باقی کے علاوہ مجھ پر رحم کر سکتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ربی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اس کی پرشانی اللہ بدل لے گا تو فقیلہ ایک آدمی نبی پاک کے پاس کڑا تھا اسے کہا یا رسول اللہ 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 کے رسولی سے یاد نہ کر لوں آپ نے تو کے لے کی بات کرتا ہے آپ نے جو کیوں نہیں جو شخص بھی اس کو سن لے اس کو چاہیے فوری یاد کر لے اس بات کو میری یہ دعا نبی نے کہا جو سنے اسی وقت یاد کر لے رحمتی رحمت ہو جائے گی برکتیں برکتیں ہو جائیں گی اب آپ کو میں کیا کیا ان مسائل کے بارے میں بتاؤں شب قدر ہر شب شب قدر گر قدر دونی ہر رات شب قدر ہم بنا دیں گے پر تو قدر کرنے والا بن جا تو قدر کرنے والا بن جا قرآن میں آتا ہے ماں قدر اللہ ہو حق کا قدر اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے اللہ نے گلا کیا بندے کے کہ میری وہ عزت اور وقار اور تقریم نہیں بندے کی جیسے کرنی چاہیے تھی اللہ نے فرمایا اس رات کو قدر کر میری مجھے بادشاہ مان شہنشاہ آزم مان مجھے اپنے زمین و آسمان کا چلانے والا مان مجھے مان کہ میں تیرا رب ہوں میرے سامنے ماتھا ٹیک سامنے جھک جا جس وقت تو جھک جائے گا میرے سامنے مجھے مان لے گا تو نے میری قدر کر لی تو نے قدر کر لی ہم نے شب قدر تیری کر دی تو نے ہماری کی ہم نے تیری کی دونوں نے ایک دوسرے کی بندے نے رب کی قدر کی رب نے بندے کی قدر کی دونوں نے ایک دوسرے کی قدر کی اللہ نے کہا تیری استطاعت تھی کہ تُو مجھے رب مانتا میرے یا یہ تھا کہ میں تجھے بندہ مان لوں جا شب قدر تجھے قدر نافت ہوں اور یہ اور بھی شب قدر کی رات کھڑے ہو کر گئے یا اللہ میں پچاس سال کا بڑا میں ساٹھ کا میں چالیس کا میں تیس کا میں بتیس کا اللہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا شب قدر کیا ہوتی میں جمعہ سنکی آیا میرے دل میں آس بڑھ گئی کہ جمعہ تُو اس طرح شب قدر اللہ مجھے پچھلی بھی شب قدریں دے دے مجھے اگلی بھی شب قدریں دے دے اسی وقت رحمت ہے کہا لکھو اس کی بھی سو شب قدر لکھ دو ایک نہیں سو جتنی اس کی عمر گزری اتنی اس کو شب قدریں اور بندہ خدا جس کو رسول اللہ نے فرمایا ایک ہی مل گئی نصیب سفر گئے دے دے گا وہ بندے کا سنتے ہی دے دیتا اس کو کوئی نہیں کہا میرے بندے سارے سونے کی وادیاں لے لینا مجھ سے میرے خزانے کے اندر مکھی کے پر برابر بھی کمینی آتی پر برابر بھی کمینی آتی مانگ لے بندے مجھ سے کہ دے یا اللہ شب قدر اس کو وہ بھی اور یہ کہہ دے یا اللہ میری اگلی بھی دے دینا پھر اس کو ایسی توفیق تا فرمائے گا نیکی کرنے کی کہ وہ بندہ اگلی شب قدریں کبھی بھی مس نہیں کر پائے گا وہ دے دے گا اس کو اگلی بھی شب قدریں کہہ جا ٹھیک ہے جب تُو جاگے وہی رات شب قدر ہر شب شب گئے قدر گر قدر دونی اگر تُو قدر کرے گا تو ہر شب ہم تُو کو اتنایت فرما دیں گے شب قدر اللہمہ انکا افوون تُو حب الافوہ فافو انی لو بکاری کی صدا سنو میں نے صدا سنائی جنہا تمہیں پہلے صدا کیا لگاتا ہے یہ بھی ایک صدا ہے دربار پہ کھڑا ہوگی اللہمہ انکا افوون او میرے رب کلم پھیرنا ماف کرنا تو تیری شان ہے یہ تو تیری شان ہے تُو تو ربی اس لیے کہہ لوایا جاتا ہے کہ تُو ماف کر دے اللہمہ انکا افوون ماف کر دیا تُو حب الافوہ مافی اور مافی تو تیرے لیے ممولی بات ہے دینی بھی اور لینی بھی تو ایک دم بندے کو ماف کر دیتا ہے کوئی بندہ ہمیں ماف کرے یہ بھی بڑا پسند ہے ہم اگر کسی کو ماف کر دیتا ہے وہ بھی بڑا پسند ہے انکا افوون تُو حب الافوہ اب آگیا گئے فافو انی مجھے بھی دے دے مجھے کیا ہے فافو انی مغفرت رحمت برکت کرم چھوڑ دی جائے اور اس چھوڑ دی جائے کے ساتھ کیا مطلب ہے اس کو دس ہزار والی خلت پہنائی جائے لباس فاخرہ اور اس کو موٹیوں کے ساتھ تول دیا جائے اور پانچ ہزار گاؤں اس کی ملکیت دے دیے جائیں دو لاکھ فوج اس کو حفاظت کے لیے دے دی جائے اور تا دم آخر سات نسلوں تک اس کی پشتوں کو سارا لگان ماف کر دیا جائے جب بادشاہ اکبر نے اعلان کرنا تو وہ ادھر سے تحسین کی آوازیں ادھر سے تحسین کی آوازیں جب آپ کو بھی یہ کہہ دے گا کہ لباس فاخرہ فیل جنہ جنت کے اندر اس کو زرک برک لباس پہنا کر لانا اس کی نسلوں کی نسلوں کو گلامی میں لکھو حج پر بلانا اس بندے کے اوپر دولت اور ہر چھائے میں چھاور کر دینا یہ ہے رحمت کے بعد ماف کرنے کے بعد اتائیں ہوتی ہیں اتائیں جس کو ماف کر دیا جائے اس پر اتائیں کو دروازے کھول دیا جاتے ہیں اتائیں مانگے تو صحیح مانگنے کے دس طریقے آپ کو میں نے بتا دیا ہیں آپ ان طریقوں میں سے کوئی اپنے ہار کے مطابق نہیں کسی بندے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا کسی سے تصمیری کی جاتی کسی سے لیٹا نہیں جاتا اللہ کے بندے دس طریقے بتا دی ہیں ہاتھ جولی تو پھلا سکتا ہے دو ہاتھ ہی تو ایک ہاتھ ہی سرہ کر دے فقید ہی مانگتا ہے ایک ہاتھ سے ایک سے مانگ لیں مانگے تو صحیح کیا ہو گیا تم کو نکاحیں جکا کے بیٹھے رہے اور کچھ نہیں کہ شرمسار ہوں مند بندہ غلیزم میں گندہ بندہ ہوں اور اپنے ساتھ جکا کے شرمندگی شرمندگی کے ساتھ بیٹھوں یہ زندگی نہیں یہ بے بندگی ہے جو بے بندگی ہو وہ شرمندگی ہے میں نے زندگی گزاری جانوروں کی طرح مجھ تو شرمندگی ہے اللہ فرماتا ہے نہیں تجھے ہم شرمسار کیا اللہ نے فرمایا کچھ آئیں گے میری بارگاہ میں ہم اے نبی ان کو شرمسار نہیں کریں گے نہیں کریں گے شرمسار بندے کو بندے کو شرم نہیں آنے دیں گے لوگ کے سامنے پہلے ہی بخش دیں گے چل جا نکل جا